پتن نے اپنے جنرل پوائزن کو برخواست کیا نائی ٹو کے ایک لیب ہے جس کے چیف تھے ایڈوارڈ چینل وول سیو اور پتن نے اپنے پوائزنر چیف کو پد سے کیوں ہٹایا یہ بڑا سوال جنرل پوائزن کیوں ہٹائے گئے اپنے پد سے کیونکہ وہ اب پتن کے بھروسے مند نہیں رہ گئے تھے یدھ میں پتن اپنی ہر وہ نیتی آزما رہے ہیں جو جاسوسی کی دنیا میں آزمای جاتی رہی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ کیجی بی کے ایجنٹ رہے ہیں اور نارو ایجنٹس کا استعمال کر کے زہریلی پدارتوں کا استعمال کر کے دشمنوں کو راستے سے ہٹانا بھی ایک مہتوپون جنگ کا طریقہ رہا ہے یدھ کے دوران کئی پتن نالوچکوں کی موت ہو چکی ہے لیکن اب پتن نے اپنے اس جنرل کو ہی برخواست کر دیا ہے جو جنرل پویزن کے نام سے بدنام ہے جنرل پویزن کی آج تک صرف ایک ہی تصویر دنیا نے دیکھی ہے یہ ڈرائگن فروٹ کی کھیتی کر کے ہر ایکڑ میں ہر سال بارہ لاکھ تک کما لیتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے پتن نے سیکرٹ پویزن پروڈکشن لیب چلانے والے اپنے قریبی جنرل کو کیوں برخواست کر دیا اس رپورٹ میں دیکھیں یعنی نیوکلئر، کیمیکل اور بائیو ویپن اٹیک کے ماحول میں کام کرنے کے لیے وار ریڈی سینہ آپ نے فلموں میں روس کے وہ جاسوس بھی دیکھیں ہوں گے لوگوں کے ہتیا کر دیتے ہیں جاسوسوں سے لے کر ماسک پہن کر وارڈر کرتے جوانوں کے لیے روس کی سیکرٹ لیب میں زہریلے ہتھیار تیار کیے جاتے ہیں روس کی سب سے سیکرٹ کیمیکل لیب چلانے والا شخص ہے یہ اس شخص کی یہی اکلاتی تصویر ہے جو دوہزار اٹھارہ میں لی گئی تھی اس کا نام ہے ایڈوارڈ چیرنو وول سویس اور پدھے کرنل جنرل پتن نے اپنے اس جنرل کی چھٹی کر دی ہے چھٹی مطلب سینہ کی نوکری سے ہی باہر کر دیا ہے اس جنرل کا سینہ سے نکالا جانا بہت بڑی خبر ہے کیونکہ اس کے اوپر روس کی سب سے سیکرٹ زمیداری تھی روس کی رائدھانی موسکو میں NII2 FSB Research Institute ہے NII2 FSB میں ایک سیکرٹ لیب ہے اس سیکرٹ لیب میں زہریلی گیس تیار کی جاتی ہیں نرو گیس اور نووی چوک گیس اسی لیب میں تیار ہوتے ہیں پتن کے کئی ویروتیوں کو اسی زہریلی گیس سے مارا جا چکا ہے زہریلے کیمیکل ویپن بھی اسی لیب میں بنائے جاتے ہیں چیرنو وولٹ سیب اس NII2 FSB Research Institute کا ہیڈ تھا چیرنو وولٹ سیب اتنی سیکرٹ لیب کا ہر راز جاننے والا اور پتن کا قریب ہم راز مانا جاتا ہے پتن ویروتیوں کی ہتیاں کے لیے اسی جنرل کی لیب سے زہریلی گیس جاتی رہی ہے تو پھر ایسا کیا ہوا کہ جنگ میں جب پتن کو نرناک فیصلہ لینا ہے تو جنرل پویزن کو ہٹنا نہ پڑا بریٹش انٹیلیجنس کو ملی ایک ریبورٹ کے مطابق چیرنو وولٹ سیب پتن کے یودھ چھیڑنے کے فیصلے سے خوش نہیں تھا یودھ کے دوران پتن نے کچھ ایسے سیکرٹ پویزن آپریشن جلائے جن سے چیرنو وولٹ سیب سہمت نہیں تھا جنرل پویزن کئی بار اپنے دوستوں کے سامنے پتن کے فیصلے کو غلط کہہ چکا تھا کریملین نے جنرل پویزن پر ڈیٹا بیس لیگ کاروب لگا کر نوکری سے نکال دیا بریٹش انٹیلیجنس کے مطابق روس یکرین یودھ میں روسی سینہ ایک سے زیادہ بار کیمیکل ویپن کا استعمال کر چکی ہے اکٹوبر کے مہینے میں ہی یکرین پر روس نے تھرمو بیرک بم کا استعمال کیا تھا اس طرح کی کئی حملے روس یکرین کے اوپر کر چکا ہے بریٹش انٹیلیجنس نے دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ پوتن یکرین پر سب سے وناشک کیمیکل اٹیک کرنا چاہتے تھے لیکن جنرل پویزن اس فیصلے کے ویروت میں کھڑا ہو گیا چنگ میں ہارتے پوتن کو اس وقت یکرین پر وناشک حملہ کرنے اور وہ بھی سیکرٹ طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے اس نے بریٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ پوتن نے کیمیکل اٹیک کا پلین بنایا ہوگا اور جنرل کا ساتھ نہیں ملنے پر اسے برخاص کر دیا گیا یہ درائگن فروٹ کی کھیتی کر کے ہر ایکڑ میں ہر سال بارہ لاکھ تک کمالیتے ہیں آپ کو بھی کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی